تو آج جب میں معاملات دیکھ رہا ہوں تو اس پہ مجھے یہی چیز ہوا کہ اب یہودیوں کا لگتا ہے کہ وہ جو وقت تھا جو انہوں نے ایک سنیک بنایا تھا جو انہوں نے سارے معاملات اور عربوں کو جساں وہ کھوکلا کر رہے ہیں اس ٹائم یہ سارے معاملات لے لو کہ انہوں نے کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ جانا ہے اور وہ وہی پوائنٹ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کا کرییشن ہو جائے گا جائے رہے مسجد الاقصہ پہ کوئی نا کوئی تو رائٹس ہوں گے دیکھیں گے مسلمانوں کا ایمان کتنا رہ گیا ہے کوئی شرم غیرت نام کی چیز ہے ان لوگوں میں کہ نہیں ہے نہیں ہوگی تو بس ٹھیک ہے پھر وہ اپنا کام کنٹیلیو کریں گے اور وہ کرتے کرتے یہ سارے معاملات دیں گے اور حکمت کے جو فلسفرز ہیں وہ آ کے درست دیں گے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعبیرِ مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیوں ان کا مسلک ہی یہی ہے کہ ناقص ہے کتاب کے سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ بدل دو کتابوں کو قرآن کو بدل دو اس کے اندر کوئی غلامی کے تاریخ مجود نہیں ہے منحج غلامی ہے ہی نہیں سلیوش ایکٹس ہی نہیں ہے تو کیا کریں قرآن میں فلاؤز ہیں ان میں فلاؤ نکالو قرآن ٹھیک نہیں ہے قرآن کی یہ یہ حصہ نکالو بھئے قرآن تو غلام بناتا ہی نہیں قرآن تو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اکڑ میں یہ اصل میں ان کا دعویٰ اور یہ بات درست ہے قرآن میں اکڑ ہے ہے اور اللہ کا کلام ہے اور مسلمانوں کے اندر حق کے اندر اکڑ ہوتی ہے سختی ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کو کیسے برداشت کریں گے تو پھر کیا کرو تابیلِ مسائل کو بناو بہانہ ہر چیز نہ بہانہ بناو کہ بھئی نہیں ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا حکمت تھی تو اس لئے مسجد الاقصہ چلا گیا بہتر ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں مسلمانوں کی جماعت ہے میں ان کا نام نہیں لے چاہتا ان کو کوئی بھی ایول دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسی چیزیں کہتے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز پر اللہ دعا کرو خود ایشیوں میں لگے اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور تمہارا کیا کام ہے دنیا میں آنے کا اگر ہدایت اور دعاوں سے کام ہو جاتا بتاؤ نبی نے فرمائی لی کہ اونٹ کو باندھو اور اللہ پر توقع کرو اگر دعاوں سے کام ہوتا تو پھر کہے کہ جہاد ہوئے پاسٹ میں کہے کہ غزوہ اہود ہوئی بدہ ہوئی بتاؤ کس لی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں یہ اصل میں ذہن بنایا جاتا ہے یہ ایسا ذہن بناو کہ انسان جو بھی کرے میٹھا میٹھا بن کے رہے بس بہتر ہے شیر کو سکھا دو رمے آہو تاکہ شیر کی شیری کا فزانہ بھول جائے کہ شیر بھی کبھی کچھ چیز ہوتی تھی شیر بھی کچھ کرتا تھا تو یہ اصل میں جب میں نے دیکھا تو مجھے فیل ہو گیا کہ یہ اب کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کرنی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ جتنی مسلمانوں کی آرمی ہیں کوئی نہیں کچھ نہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے